سانگر روڑی کنال کے شگاف نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں نیوز باکس کے نمائندہ اشفاق سلیری سے اور ایسی میری مکنی کیسی ویڈیشو اور اگرمزی باکس کے سلیسی تفصیلات جنتے ہیں دوسریکمٹ جو بچ گیا ان کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جاری ہے تحال ابھی تک جو پانی کی رفتار ہے اس کا اندازہ اس سے لگا جا سکتا ہے جو میرے بیکشار میں آپ کو پانی کی سٹریٹ نظر آریے اسے اب اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ پانی تیزی کے ساتھ دیگر گاؤں کو بوٹا با جو بڑی تیزی کے ساتھ سار کی جانب غمدن ہے اور بہت سے جو علاقے کے لوگ ہیں اپنے مدعب کے تحت گھروں سے باہر نہیں کر رہے ہیں اور بہت سے جو لوگ جو ہیں وہ محفوظ مقامات کی طرف شفٹ کر گئے ہیں لیکن تحال اس وقت تک جو ہے پانی کو یا کنال کو سکھر کنال سے تو بند کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک چون کو یہ کہا جائے کہ اس کو پور کرنے کے اقتدامات ہیں وہ ابھی تک نظر نہیں آرہے اور اس کو بڑی تیزی کے ساتھ سگاپ جو ہے وہ شہر کی کارجار گامزن ہے اور اس کو بھی تب بند کرنے کے لیے اقتدامات ہیں وہ ناکافی ہیں نقصانات کا اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ اس کو کارٹن چیلا اور دیگر جو پسیار پسلیں تھی وہ تمام کی تمام زیرہ آب آ چکی ہیں اور پانی بڑی تیزی کے ساتھ شہر کی گامزن ہے پوکر پرسن شاید تھا ٹیم ڈپک میں سے سانگر ڈاکٹر امران انسان خواجہ اور دیگر نے یہاں پر ویزرڈ کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام زیرہ آب کیے جا رہے ہیں لیکن تاہل شگاپ جو بند کرنے کے جو زیرہ آب آتے ہیں وہ ابھی تک نظر نہیں آرہی نقصانات جو ہے وہ تیزی سے وہ زمینوں کی فرد ہے آپ تارا گاؤں کو بتاثر کرتا ہے سانی بڑی تیزی کے ساتھ شہر کی طرف کام کرنے کے لیے